بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک کے ساتھ ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہم جیسے حج کرنے کے لئے جاتے ہیں تو حج کے سفر میں کیا ہم بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پورے سفر میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ حج کے سفر میں ہم بیوی سے کس وقت ہم بستری کر سکتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے اگر ہم حج کے سفر پر جا رہے ہیں تو اس دوران بیوی سے ہم بستری کرنا کس وقت جائز ہے کس وقت جائز نہیں ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ پہلے یہ سمجھے کہ حج تین طرح کا ہوتا ہے ایک تو حج افراد ہوتا ہے اور ایک حج قرآن ہوتا ہے ایک حج تمتو ہوتا ہے اور حج افراد کسے کہتے ہیں حج افراد کہتے ہیں کہ حج کے ایام میں صرف حج کے لئے احرام باندھنا اور عمرہ نہ کرنا یہ تو صرف یہ ہے کہ تنہا حج کر لینا ایک ہوتا ہے حج تمتو حج تمتو کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حج کرنے والا سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے عمرے کا احرام باندھنے کے بعد تواف اور صحیح کرنے کے بعد وہ حلق کر کے اپنا احرام کھول دیتا ہے پھر دوبارہ جب حج کے ایام آتے ہیں اس وقت میں وہ اپنا حج کا احرام بانتا ہے اور ایک ہوتا ہے حج قرآن حج قرآن یعنی حج اور عمرہ دونوں کا احرام کو ایک ساتھ ملا دینا یعنی شروع ہی سے وہ جب احرام بانتا ہے تو اس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے اور عمرہ کا جو ارکان ہیں تواف صحیح وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حلق کرنے کے بعد وہ اپنا احرام نہیں کھولتا بچ کے بلکہ حج کا احرام بھی اس کا واقعی رہتا ہے اور اس میں جو حج تمتو کرنے والا ہوتا ہے عام طور پر جو ہمارے یہاں کے انڈیا کے لوگ ہوتے ہیں یا پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہ حج تمتو ہی کرتے ہیں حج تمتو یعنی پہلے عمرہ کا احرام بانتے ہیں عمرہ کا احرام باندنے کے بعد تواف اور صحیح کرنے کے بعد حلق کر آکے وہ احرام عمرہ کا کھول دیتے ہیں تو جب ہم نے عمرہ کا احرام کھول دیا تو اس دوران عمرہ کا احرام کھولنے کے بعد حج کا احرام باندھنے سے پہلے پہلے اپنی بیوی سے ہمبستری کرنا یہ جائز رہے گا بلکل درست ہوگا اس میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر سکتے ہیں جب حج کا احرام باندھ لیں گے تو حج کا احرام باندھنے کے بعد اب ہم بیوی سے ہمبستری نہیں کر سکتے اور حج قرآن کرنے والا وہ اپنی بیوی سے ہم بستری حج کے ایام میں نہیں کر سکتا اور جب ہم حج کے احرام کی نیت باندھ لیں گے تو حج کے احرام کی نیت کر لینے کے بعد اب جو اس کے مکمل ارکان ہے حلق ہے تواف زارت ہے اس کے فارغ ہونے سے پہلے پہلے اس دوران اب ہم بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے چاہے احرام کے حالت میں ہو چاہے احرام کی حالت میں نہ ہو اب ایک تو حج تمتو کے دوران ہم بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں وہ اس وقت میں جب ہم عمرے کا احرام باندھ لیں گے اور عمرے کے جو تواف اور صحیح وغیرہ ہے اور حلق کر کے جب احرام کھول دیں گے تو احرام کھولنے کے بعد اب ہم حلال ہو جائیں گے اس وقت میں ہم بستری کر سکتے ہیں حج کا احرام باندھنے سے پہلے پہلے اور دوسری صورت جو ہم بستری کرنے کی ہے وہ صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم حج کا احرام باندھ لیں گے حج کا احرام باندھنے کے بعد جو اس کے آخری رکنے ہیں تواف زیارت تواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم اپنا احرام کھول دیں گے تو اس وقت میں ہم اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یہ جو عمام میں مشہور ہے کہ حج کے سفر کے دوران بیوی سے چالیس دن تک بلکل بھی ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے یہ بلکل غلط ہے جب ہم احرام کی حالت میں نہ ہوں اس وقت میں ہم بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جو مکمل ارکان ہے تواف زیارت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم بستری کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے فقد فاللہ عالم